بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو نالیچین میں ہم علی بلوچ ویورس آج ہم کلاس لینے جارے ہیں وہ ہے سینس آرگنز جو کہ چپٹر ٹو ہے اور چپٹر ون ہم الیٹی ڈسکس کر کے آئے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنایا تو کینی لی مجھے آپ ان باکس میں میسج کر دیں تاکہ میں وہ لیکچر آپ تک پہنچا سکوں سو لیٹس سٹارٹ آج ہم ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری میجر فائیو سینس آرگنز ہیں وہ یہ ہیں جس میں آئے ہے ائر ہے ٹنگ نوز اسکن ہے اسکن کو ہم نمبر فائیو کو ہم ٹیچ بھی کہہ سکتے ہیں اسکن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسکن اور ٹیچ بات سیم ہی ہے اب آپ کہیں گے سر کہ اسکن اور ٹیچ بات سیم کیوں ہیں اسکن تو الگ چیزیں اور ٹیچ الگ چیزیں دیکھیں اسکن ہمارے حساب سے وہ ہے جو ہمارے جسم کی جسے ہم چمری کہتے ہیں اور جو ٹیچ ہم جو ہے جسے ہم ٹیچ کرتے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیچ کی ٹھیک ہے سو اگر کوئی بھی چیز ہمیں لگ رہا ہے یہاں پہ یہاں کوئی بھی چیز کو ہم ٹیچ کرتے ہیں یہاں کوئی بھی چیز ہم کو ٹیچ کرتا ہے تو آٹومیٹکری ہمیں برین میں جو ہے میسج ریسیو ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹیچ کر رہا ہے یا آپ کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو لہٰذا اسے ہم اسکن بھی کہتے ہیں تو یہ فائیو جو ہیں نمبر ون میں آ رہا ہے آئے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ائر سے ہم سن سکتے ہیں زبان سے ٹنگ سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے ہم کسی چیز کی ہم ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی میٹھا ہے اور یہاں تو پھر انلائک چیزیں ہوتے ہیں اسے ساب سے نوز جو ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں یہاں تو پھر ہمیں جو ہے خوشبو کا سمیل کا جو ہے پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم میں نے الڈی آپ سے ڈسکس کر لیا ہے تو یہ ہیں کیا یہ ایک فائیو آرگنز ہیں جو کہ کامپلیکس ملٹی سیلیور آرگنائزمز کہلاتے ہیں اب دیکھیں یونی سیلیور آرگنائزمز میں نے آپ سے پچھلے کلاس میں ڈسکس کر کے آیا ہوں اور ملٹی سیلیور آرگنائزمز یہ ہیں یونی سیلیور آرگنائزم ہم انہیں اسے کہتے ہیں جو کہ ایک سیل سے کوئی بھی چیز بنی ہو تو اسے ہم یونی سیلیور آرگنائزمز کہتے ہیں اور ملٹی سیلیور آرگنائزمز ہم اسے کہتے ہیں جو کہ مختلف بارڈیے سے جیسے کہ آئے ہیں دیکھیں یہ سیلس آپس میں ملکے آئے بن ٹشو بنتا ہے ٹیشو کے بعد جو ہے سسٹم بنتا ہے اب یہ سسٹم کیا ہیں جیسے کہ آئے ہیں ائر ہے ٹنگ ہے نوز ہے اسکن یہ سارے ہمارے جو ہیں یہ سسٹم کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہے سسٹم تو ایکٹیوٹی میں چینج ہے اسٹیمیلائم اب دیکھیں اسٹیمیلائم کسی بھی چیز میں کسی بھی ایکٹیوٹی میں اگر کوئی بھی ارگنیزم کا چینج ہو چینج کسی بھی چیز میں آئے بدلاؤ آئے تو اسے ہم اسٹیمیلائم کہتے ہیں فار اگزمپل طور پہ آپ دیکھیں لائٹنگ جو ہے کب کبار لائٹ فل بھی ہو جاتی ہے کب کبار دم بھی ہو جاتا ہے تو لائٹنگ کے حساب سے ہم کیا کہتے ہیں یہ ایک اسٹیمیلائم اس نے کیا کہا ہے اپنی جو پوزیشن ہے یا جو اس کا جو ایکٹیوٹی ہے وہ جو لائٹ ہے وہ چینج کر لیتا ہے یہاں آپ کے پاس جو ہیں ابھی تو یوٹیوبر بھی بہت ہیں اور خاص طور پہ ٹک ٹاکر بھی ہیں ان کے پاس رنگ لائٹ ہوتا ہے رنگ لائٹ میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ریٹ گرین وائٹ اس لائٹس ہوتے ہیں یہ ایکٹیوٹیز کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں سیمیلائٹس کہتے ہیں سوری اسٹیمیلائی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ٹیپریچر ماہولیات کی ٹیپریچر ابھی دیکھیں سردی ہے پھر گرمی آجاتا ہے پھر ٹیپریچر کبھی ائر جو ہے ہمیں تھنڈ لگتی ہے کبھا ہمیں ہارٹ گرم لگ رہا ہے تو اس حساب سے ساؤنڈ جیسے کہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں آپ میرے ساؤنڈ سن رہے ہیں یا آپ میزک سن رہے ہیں یا آپ نات وغیرہ سن رہے ہیں یا آپ کسی ٹرافک میں فسن ہوئے ہیں تو وہ ٹرافک کو آپ ساؤنڈ سن رہے ہیں یہ بھی ایک چینجز ہیں ایکٹیوٹی ہے پریشر ہے اس حساب سے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اس سے ہم اسٹیمیولائی کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں وہ ریسی پروٹرز اب یہ ریسی پروٹرز کیا ہے ریسی پروٹرز کس کو ہم کہلاتے ہیں اسٹیکچر سافو بچ ڈیٹیکٹ اسٹیمیولائی آر کارڈ ریسی پروٹرز بیسیکلی ریسی پروٹرز کا میننگ ہے ریسیو کسی چیز کو ریسیو کرنا اسے ہم ریسی پروٹرز کہتے ہیں ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک سمپ لیک دیوں کہ لائٹ کا چینج ہونا یہ کیا ہے اسٹیمول ہے اب یہ جو چینج ہوا ہے یہ آپ کو میسیج کیسے ریسیب ہوا ہے کیسے آپ کو پتا چلا کہ جو لائٹ ہے اس میں چینجنگ آگئی ہے یہ ریسی پروٹر کہلاتا ہے ریسی پروٹر سمنٹس کے ریسیب میسیجز میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک جو ہیں آپ کلیر ہوں گے تو اب ہم اپنے لیکچر کو آگے پڑھا رہے ہیں سنسز کے فائیو آرگنز ہیں ان فائیو آرگنز سے ہم نمبر فاسٹ جو ہے ڈسکس کریں گے آئے یہ چپٹر مکمل ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آئے کیا ہے اور ان کی کیا خاصیت ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ آئے جو ہے یہ ایک سنس آف آرگن ہے جو کہ ویجن اور لائٹ ہے آئے کے آئے کے دروں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ویجن ہے لائٹ کا دیکھیں یہ ایک ریسی پروٹر سے دیکھیں یہ ایک ریسی پروٹر سے کون سا ریسی پروٹر سے لائٹ کا ریسی پروٹر سے جسے ہم لائٹ ہے اسٹیمولائی کہہ سکتے ہیں جو کہ انوالمنٹ میں ہمیں لائٹ فرام کرتا ہے دیکھیں آپ کو بتائے جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں چاہ ہماری کسی بھی چیز پر آنکھ پڑتا ہے تو وہ ریفلیٹ کرتا ہے لائٹ ہمارے طرف پہ تو ان چیز کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ لیپٹاپ ہے موبائل ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے جو ہمارا پہلا فنکشن ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کورنیا یہ کورنیا کیا ہے یہ جو آئے کا جو ہے سرفیس لیول جو ہے پہلا پہلا یہ جو آپ کو وائٹ دکھ رہا ہے یہ سرفیس لیول کو ہم کورنیا کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ light کو incoming light کو bent کرتا ہے towards the inner structure of the eye جو inner structure کا جو آئے ہے اس کے طرف وہ bent کر کے light کو بھیجتا ہے کس کے پاس ہے لینڈز کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے erase erase کا کیا کام ہے یہ ایک erase جو ہے color part of the eye کا ہے یہ eye کا جو ہے color part ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کیا ہے یہ سینٹر اوپننگ جو لائٹ ہے اس کو الو کرتا ہے آئے کے پاس انٹر ہونے میں اس لئے جو ہے ہم سینٹر اوپننگ ان کو کیا کہتے ہیں پیپل کہتے ہیں یہ اس حساب سے جو ہے ہم اس کیا اسٹیڈی کریں گے اس کے بعد ہے لینڈس ہے لینڈس کا کیا کام ہے بینڈ دا ایریز ایز دا لینڈس ہے ابھی دیکھیں ایریز کے بعد جو پیچھے ہے اسے ہم لینڈس کہلاتے ہیں یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایریز ہے اور اس کے بعد بیہائنڈ ہے یہ جو وائٹ ہے اسے ہم لینڈس کہلاتے ہیں اس کا کیا کام ہے ابھی دیکھیں جب آپ کیمیرہ اوپن کرتے ہیں تو کیمیرہ کیا کرتا ہے کہ فوکس کرتا ہے لائٹ کے طرف سے اور جب لائٹ کے طرف سے کیمیرہ فوکس کرے گا تو پکچر بھی ہمارا ویسہ آئی اچھا خاصہ آجائے گا تو لینڈز کا کام ہے فوکس کرنا کسی بھی سنگل پوائنٹ کو میٹ کرنے کے لیے لینڈز کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایرنٹینا کا ایرنٹینا کیا ہے یہ ایک سکرین ہے آف دی آئے کا آپ دیکھیں جب آپ کسی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی سکرین ہوتا ہے اس حساب سے رہنٹینا جو ہے آئے کا سکرین ہے جو بھی لائٹ انٹرنگ کرتا ہے جو بھی لائٹ کا فوکس ہوتا ہے وہ رہنٹینا کے طرف انٹر کرتا ہے رہنٹینا کے پاس دو ٹائپ کے سینسیٹیو ریسی پروٹرز ہیں جیسے ہم فوٹو ریسی پروٹرز بھی کہتے ہیں اور روڈز بھی اسے کہا جاتا ہے لائٹز کا اس کے بات ہے آپٹیک نیوریس ہے یہ آپٹیک نیوریس کا کیا کام ہے یہ ٹرانسفر کرتا ہے ویزیول انفارمیشن جو کہ رینٹینا کے طرف سے اور برین کو یہ جو ہے انفارمیشن بھی دیتا ہے اور یہ انفارمیشن جو ہے الیکٹریکل سنگل کے حساب سے پہنچاتا ہے آپٹیک نیوریس جو ہے میڈ اپ آف تھاؤزنس آف سینسیری نیوریسز یہ اپٹیک جو ہے تھاؤزنس سینسیری نیوریسز کے حساب سے بناوا ہے یہ آپ پکچر سے میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیوریسز کے حساب سے ہے اس کی نورس بھی میں نے آپ کو پروائرس کرتی ہیں آپ اس کو جو ہے جو ہے آگے نورس میں بھی آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ تو ہی ہمارا آئی یہ آج کا جو ہے ہمارا لیکچئر اتنا ہی ہے